یہ وہ بخاری کا اخلاص ہے یہ وہ بخاری کی محبت و عدد ہے تو ہر کوئی تاہر کہ بخاری کی بات سنا دے یہ نہیں پتہ بخاری نے خود کیا کیا وہ اس مقام پر پہنچا کہ بہت سے لوگوں نے جمع کی حدیث ہے تم بھی جمع میں بھی جمع لیکن حدیث کو جمع کرنے کا کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے پھڑیس کا کرائیٹیریا کیا اس کا پیمانہ تھا کیا اس کا ان کی نظر میں وقیاس تھا ان کی نظر میں اسے مجھا کیا تھا کہ جس کی بھی آ کرو حدیث جواہ سے ہی نہیں کردیا کرتے تو جب تے سفر تکلیر کو سارا کچھ پرداشت کرنا اور عدب کی انتہا دیکھو عدب کی انتہا انتہا بچھالی بجوع کرنے وہ بہت آسان نہیں تھا پانی ملنا ویسے پاہ ہمارا دور بھی اسی دور سے خوشابہ ہونے والا ہے پانی بھی خطہ میں بجلی بھی خطہ میں گیس نہیں ہم بھی اسی دور میں جان رہے ہیں آہستہ آہستہ تاکہ ہمیں وزید احساس ہوئے ہم مخاری کے دور کر حضر ہوگا ہم سے جو پانی چھینگ لیا گیا پجلی چھینگ لی گئی گیس چھینگ لی گئی تو وہ سارا اسی دور کو یاد دلانے کے لیے تاکہ احساس ہوئے اکلا دور تھا جب پانی آسانی سے نہیں ملتا کہ صدیہ کو پانی گرم کھنو موسیق حدیث جمع کر تو ساری تقلیلیں ملتا لیکن عدب وہ ختم کرنا حصول ہے یہ اجازت ہے شریعت کے یہ فرض واجب بڑی کہ حدیث لکھنے سے پہلے تُو نے نہانا ضروری حصول کر لی پاکی ہونا چاہے عدب ہی کرنا عدب بھی تو بخاری کو پتا ہے یہ بارگاہ معمولی بارگاہ نہیں ہے جس کے کلام کو اتنی تقریبے اٹھا کر سننے جا رہا ہو بینے جا رہا ہوئے اتنا اب صرف وضو پر اتفاق نا تو بارگاہ ہی کچھ ہوئی یہ تو بارگاہ ہی کچھ ہوئی یہی وجہ پھر حدیثیں چماکی اور جو پہلا چرچر باتا جس کا نام رکھا کتاب الیمان اس کتاب الیمان کے اندر ایک اور سمچپٹر باتا اور اس چپٹر کا نام رکھا حب الرسول منال ایمان ساری حدیثیں وہ جماعی میں ایک باب باندھا رب الرسول منال ایمان کہ ایمان تو در حقیقت مصطفیٰ کی محبت کا نام ہے سرکار کی محبت یہ ایمان ہے یہ خود ایمان تھا اور یہ چپٹر باندھنے کے بعد اب حدیث سے کرکی رسول اللہ وہ جو کام کرتے تھے جبا کرتے تھے حضرت انس سے روایت ہے اس درمیان میں اپنی روایت قدائے پھر کہا یہ حضرت انس سے روایت ہے صحابی رسول سے وہ فرماتے ہیں کہ لا یکمن انہوں نے نبی سے سنا اس سرکار تشریف فرما فرمانے صحابی موجود ہے کہا لا یکمن احدوں حتیٰ اکون احب ایلی من والدہی والدہی والناس اجمعی جبا ہے والناس اجمعی کہا مصطفیٰ فرما رہے ہیں بللذی نفسی بے یدی یہ حدیث کے جولے ہیں کہ دیانس فرما رہے ہیں ہم نے نبی سے سنا کہ صحابہ موجود موجود میرا حبیر فرما رہا ہے کہ قسم ہے بللذی نفسی بے یدی نفسی کا معنی میری جان اللذی وہ ذات کی قسم بے یدی ید کا معنی ہار دستِ قدرت فرمایہ قسم ہے اس ذاتِ پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی مومن ہوئی نہیں سکتا یہاں تک کہ میں محمد مصطفی اکو احب سب سے زیادہ میری محبت تیرے دل میں پیدا ہو جائے من والدہ والدہ من ناس اجوائی اپنے باپ سے بھی زیادہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ کائنات کے عربت سے زیادہ جب مصطفی عزیز ہو جائے تجھے ایمان کی طور تبیر جائے ایمان تکبیر میری سال میری سال سجد اللہ صاحب جائے محمد اللہ صاحب نبی کریم علیہ السلام شلام کوئی شک ہے آپ نے سچ پر سچ بات ایسا ہی ہے کہ ایمان ہوئی نہیں سکتا جب تک آپ ساتھ کی محمد پیدا لیکن حضور انت احمد علیہ من والد و غلد بن ناس جائے کوئی شک سب سے جائے باپ سے بھی اولاد سے بھی جب میں دیکھ ہوں قائنات ہے لیکن حضور جب میں اپنی جان کی طرف غور کرتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ میری جان مجھے آپ سے زیادہ عزیز ہے وقت آئے گا جب جان رہا اور آپ کا کبھی وہ قابلہ موازنہ پھر موقع آگیا حضور صدی اور سچی بار مجھے اپنی جان زیادہ عزیز یہاں میں بھی بڑا صورت ہوتا ہے حدی عمر حدی اللہ تعالی یہ بات سکر کر اگر چاہ جائے اگر چاہ جائے تو اللہ کرتے کون کچھ کچھ کرنے والا بات یہ محبت کی کی تو قلب کا نام یہ تو قلب ہی بات اس پر تو کوئی اپر ہوئی نہیں سکتا آپ کے دل میں س میرے بھی کی میرے دل میں آپ دل کیا سمجھ رہے کیا پر ہاتھ بیر آپ کیا حضرت کشی بلائی ہندر نہیں ہو سکتا ہے آپ پرا بلا کہ رہے کیا پر سمجھ رہے سمجھ عمر چاہتے نظکر کر ربط آتے قیامت تک کسی کو مطا نہیں چاہتے لیکن اب یہ حدیث سارے محدثی لکھتے لے آرہے امام بخاری کی دنوں نے شرح کی بہت بڑے امام ابھی جو مصر جانا ہوا میں ذکر کر رہا تھا یہ بھی ایک عجیب حسن اتفاق کہ لی تیم محبت کہتی جب میں مصر جا رہا تھا تین مہینے پہلے محرم کا جو شاید پروگرام ہوا تھا بس تین چار دن پہ ری رفت پہ آخری پروگرام پاکستان سے کرتے تین مہینے کا دورہ دورہ رہا کتاب کوئی پروگرام ہوئے اور پھر مسر مسر اللہ نے براہ کرم کرمایا اسی سرکار کی محبت کرتی جاتی لوگ پڑھ دے بھی جاتے درسی بھی کامیات ہمارا دورہ تھا جس دنیا سر علمہ کو بلایا تھا لیکچرز دیا پڑھ دے کے حوالے سے لیکن اس سے بڑھ کر کر آخر سرکار کا پاکستانی پہلے ہو کے جو لوگ حیران تھے جامعہ شریف دنیا کی سب سے بڑی مسئلی ہے جہاں دنیا پڑھ دے علم حاصل کرتے سی بات تو اکل اکرم فرمائے یہ اس کا صدقہ ہے کہ جامعہ دنیا دنیا جا کر اللہ نے اکرم فرمایا کہ بڑے دکور شروع موجود تھے اور وہ کہتے کہ آپ لیکچر دیں گے اور ہم آپ کا حضرت سنیں وہاں بقاعدہ جامعہ دنیا میں لیکچر ہوا اللہ کے فضل و دنیا اس کی علامہ بڑی پہل فر بلال بلال شرک مجھلا وہاں خطابات ہوئے اور اللہ کا قرم مصف حبیر کی عنایات بڑی کامیابی رہی حوالے سے اور محبتوں کے حوالے سے دورے کے حوالے سے خطابات کے حوالے سے پاکستان میں تو ہمارا جامعہ بٹو اسلام ہے اس کی طرح دی کے حوالے سے بہت سا بات میں ارز کرنا تھا کہ جب گیا تو اس وقت بھی آپ کا آخری پروگرام کر کے آیا ہوں پجاب میں دو دن کے لئے آیا تھا کسی کو پروگرام نہیں دیا پہلا خطاب آغاز کرنا پجاب میں وہ آپ کے آن سے جب اس محبت کے سلام ادھ رکھے یہ ہمیں نہیں سکتے سکتے تو بات میں کہ رہا تھا حت روبر چاہتے حت روبر الفتح رضی اللہ تعالی لو چاہتے تو ذکر نہ کر ذکر نہ کر چھوڑ دے کوئی پوچھنے والا کوئی کہنے والا اور اس حدیث کو قیامت تک لوگ ذکر کر رہے دیکھو ہر ہر بات تو بہت کیا جا رہا ہے صحابی کی حضور جاتے چھوڑ دیں پس حضور نے فرما کیا ضرورت اپنی بات میں آگے کرنا بلا وجہ حضور نہیں ہے مجھے اپنے آپ کو مسئیبت میں ڈالنا سارے صحابہ موجود ہیں کہیں عمر کوئی اتنا بڑا تیری شان تو حضور نے یہ یہ ویان کی حضور میں کہ الحق کو جنت پانا لسان عمر حق وہ ہے کہ عمر کی زمان پر بولتا عمر کی شان یہ ہے کہ یقی شیطان منزل عمر جس جگہ عمر آ جاتا ہے تو شیطان اس کے سائے سے بگر کے مانیتا عمر کی شان عمر جو کہتے تائے یعنی عدیس کے طرح جو حق عمر تمن نہ کرتے کہنا چاہتے جیسی خانش ہوتی ویسا حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ابھی عرض کرنی تھی کہ رب کائنات قرآن میں ویسا وہ کو منازل فرما دیا گا شان پر اللہ تو لوگ صحابہ بیٹھے حضور نمنا وزیر فرمایا میرے دو وزیر ابھی بکر بکر شان ہی دینا شان ہی دینا جب وہ یہ بات ذکر کر رہے حجود میری جان کی طرف دیکھ کم کم آپ کی رحبت چان کی زیادہ سو سکم میں تو اپنے آپ کو خود گیرہ آنا صحابہ کیا سوچ کہ ہم تو تجھے سب سے آلہ سمجھ دیتے کیوں اندر سے کیا معاملہ ہوگی معاملہ پر ڈیلا ہوگی حالانکہ مرتبی سب سے افضل ہوگی یہ بات کیا لیکن سمجھو میں یہ لکتہ پیش کر رہا ہوں حبیب کی نگاہ وں کے سب جیسے بات یہ ہے رکھتا سمجھانا چاہتا ہوں کہ عمر ربن الخطاب کو یہ بات رسول اللہ نے ہی سمجھائی تھی حبیب کی صحبت میں یہ بات بیٹھ کر سیکھی تھی کہ سچ ہمیشہ دیجات دے دیتا ہے موٹ برماد کر دیا تھا انہیں پتا تھا مصطفیٰ کی صحبت نہیں سکھایا تھا کسی محلے پر کھڑے ہو جاؤ کسی مقام پر مشکن آ جائے مصیبت آ جائے پریشانی آ جائے چھوٹ کر سکھا جھوٹ بولا برباد ہو جاؤ تبا ہو جاؤ سچ بولو کسی لئے دکتوران نے کہا یا 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 محصہ دی کیا تھا اس میں بھی نفت کونو محصہ دی کہ سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا کیوں کہ قرآن نے یہ بات آنا مقصود تھا کہ جو سچا ہوتا ہے ساد وہ کبھی توا نہیں ہوتا ہے صدق نجات دیتا ہے سچ پار کر دیا کرتا ہے بیڑا پار ہو جاتا بیڑا تر ہو جاتا ہے اب اس ماحول میں زندگی گزار جہاں چوبیس گھن کے جھوٹ کی زندگی ہے کار و کار میں بھی لین دین میں جھوٹ زمینے پہ چلیو خرید رہو جھوٹ ایسا یہ لہ دکار کھول کر بیٹھے خرید آری چیز پیچھے سے کیا لے کر آتے مات کہا جھوٹ تعلیم میں جارے ہو جھوٹ حتی تعلید میں جاتے ہو ماں پر بھی باز نہیں آتے ہو زندگی جھوٹ نمازیں پڑھ اس میں بھی جھوٹ عبادت کے لیے کھڑے ہو رہے ہو کہ لو برابر والا کہے گا بڑا منتقی حاجی صاحب جھوٹ نہیں دل میں تو سوچ رہا ہے کہ لوگ کہیں گے اور یہاں دکھا رہا ہے کہ اللہ کے اسی کا نام تو بتا رہی ہے مسجد میں دہ رہے ہو اللہ کے لیے مگر دل میں کیا صاحب میں یہ شکر حاجی صاحب جو سارا کام یہ دنیا کے سامنے جب بس جی اللہ کے لیے جو بھی اللہ کے لیے جا اب دل میں کیا جا جھوٹ ہے کہ نہیں جھوٹ کا مال آئی نا دل میں کچھ کچھ ظاہر کچھ بات کچھ تو کہا تمہاری تو زندگی اس میں گزر رہی ہے سمجھو بات کہ دار و بار جھوٹ اٹھنا بیٹھنا جھوٹ تمہاری زمینوں کے معاملات جھوٹ حتیٰ اللہ کونو ما سادھ تیم جب تو سچا نہیں لیکن وہ میرے پیارے وہ میرے آو نجات وہ میرے عشاہ کے حبیب جنہوں نے عمر کا حصہ حصہ سچ میں گزار دیا جو سر تپاؤ سچ ہے ان سے کبھی جھوٹ سادھ نہیں ہوتا ایسا کام کیا کر ان کی صحبت میں پیارے جا وہ نجات پائیں گے پجھے بھی نجات عطا کر تپیر ایسا 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 نجل اللہ صاحب جل ایسا نجل ایسا ہے ایسا خیل خیل ایسا نجل لے سwhel